ہمارا چینل سبسٹرائم کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے کہ دعا کے دو اسلوب ہیں جس طرح حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے ایک دعا مسالہ ہے سوال ہے ایک ہے اپنی بے بسی بے قراری ناتوانی مسکنت انکساری کا اظہار یہی مطلوب ہے اللہ ذوالجلال والے کرام آپ دیکھیں حدیث شریف میں جو آتا ہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عرفات کے میدان میں سب سے افضل دعا وہ لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہولہ الملک وعلہ الحمد وعلہ کل شہن قدر اس میں بھی اللہ کی احمد ہے اللہ کی احمد اصل میں جب آج کل ہمارے ہاں بھی ہے محتاج فقیر جب آتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں سخی دا دروازہ کھلا روے سخی دا دروازہ واسدہ روے سخی آدھا پلا ہوئے دیکھیں نا وہ سخی کو دعای دے سخابت کا اشانہ مسئلہ نہیں کرتا تو سخی سمجھتا ہے کہ جناب اس کو کچھ دینا چاہیے دعا کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ اس مالک کی عصمت کا اعتراف کیا جائے اور اپنی مسکنت کا اظہار کر دیا جائے ضرورت کو تو وہ خود بخود جانتا ہے ضرورت کو تو وہ خود بخود جانتا ہے حضرت عیوب علیہ السلام کی اس دعا میں بھی یہی حقمت پر نہا ہے جس میں انہوں نے یہ بات اللہ رب العزت سے عرض کی رب انی مسنی الظر وانت ارحم الرحمین اللہ مجھے تغلیف پہنچی ہے تغلیف کو بھی اللہ جانتا ہے اس کی طرف سے آئی ہے اور وہ جانتا ہے کہ تغلیف کیسی ہے وانت ارحم الرحمین سب سے زیادہ مہربان آپ ہیں سب رحم کرنے والوں سے آپ رحم کرنے والے ہیں یہاں بھی انہوں نے اپنی فروتنی کا اور اپنی عبدیت کا اور اپنی مسکنت اور بے بسی کا انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے اظہار کیا ہے پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ دعا میں جتنا جتنا یعنی انکساری ہوگی اور جتنی اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اپنی بے بسی اور ناتوانی کا اظہار ہوگا اتنا ہی اللہ ذو الجلال کے ہاں اس کی قبولیت کے دائرے وسی ہوتے چلے جائیں گے اس لئے حضرت عیوب علیہ السلام کی یہ دعا ہے یا حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے ان دعاوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے بلکہ سیدھی سی بات ہے نہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ انحاس کو بھی تو نبی علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی تھی اللہمہ انکا عفو انتو حب العفو یہ بھی اللہ ذو الجلال کی صفت عفو کو کے توسط سے ہے اور حضرت ابوبقر صدیق کے بارے میں جب انہوں نے دعا کہی کہا تو اللہمہ انی ظلمت و نفسی ظلمن کثیرہ یہاں ایک بات بڑی ہے جو میرے ذہن میں آئی ہے ابھی کہ دیکھئے یہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی غلطی اور خطا کی کہا کوئی عذر نہیں کرنا چاہیے اس کا عذر نہیں کرنا چاہیے آدم علیہ السلام نے جو کہا ربنا عدل ابنا یہ نہیں کہا یا اللہ اس بہیمان نے قسمیں کھا کھا کہ مجھے یقین دلایا میں پھسل گیا میں کیا کرتا بانا نہیں کرنا بس جب غلطی ہو فوراں با اببہ کی طرح رب بس ہو گئی غلطی اب یہ نہیں اس وجہ سے ہو گئی شیطان کا کام ہے یہ شیطان کا کام ہے صفائی پیش کرنے کی جناب میں اس سے بہتر ہوں آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو سب سے عدد کروں یہ شیطرت ہے انسان کی کہ وہ اپنے گناہ کی پر اترائے یا اپنے گناہ کے بارے میں عذرات پیش کرے یا کوئی خزور نہیں ہے یا اس کا خزور ہے انسان کا کی عظمت اسی میں ہے کہ جب اس سے غلطی ہو جائے تو پھر فوراں ربنا ظلم نانفوسنا ویلہم تغفیرنا بیغام ٹی وی